کریکٹنیس آف ایکویزن اور فارمولا کہ کسی ایکویزن یا فارمولا کی کریکٹنیس جو ہے وہ ڈیمینشن سے ہمیں پتہ چلتی ہے تو دیکھیں یعنی کہ یہ بات امپورڈن ہے کہ اگر ایک کوانٹی اے ہے اور دوسری بی ہے اور ان کے درمیان ایکوال کا سائن ہے یا پلس کا سائن ہے یا مائنس کا سائن ہے تو ان تینوں کی صورتوں میں ڈیمینشن سیم ہوں گی اگر دو کوانٹیز کے درمیان ایکوال آگیا پلس آگیا مائنس آگیا تو لازمی ہے کہ ان کی ڈیمینشن کیا ہوں گی سیم ہوں گی اس کو کہتے ہیں پرنسپال آف ہموجینیٹی اس صورت میں ڈیمینشن کا سیم ہونا لازم و ملزوم ہے جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں وی ایف ایز ایکل دو وی آئی پلس ایٹی جب ویلوسٹی کی کیا ڈیمینشن ہے وہ بھی ویلوسٹی ہے ایکسیشن کی کیا ڈیمینشن ہے ٹائم کی دیکھیں یہ ویلوسٹی یہ ویلوسٹی تو اس کا مطلب ہے جب یہ ویلوسٹی ہے تو یہ بھی اور ایٹی بھی تو دیکھیں درمیان میں ایکل اور پلس کے سائن آئی ہے تو دیمینشن سیم ہے مطلب ہے کہ you can only add the things when those have same dimension and you can also only subtract the things with physical quantities which have same dimension ایک جیسی dimension والی quantities کو جمع اور ایک جیسی dimension والی quantities کو minus اور ایک جیسی dimension والی quantities کو equate کیا جاتا ہے اب اگر آپ اس ایکوئیون کو دیکھیں جس کو آپ second ایکوئیون اور motion کہتے ہیں اب اس کی دیمینشن کیا ہے ل ویلوسٹی کی کیا ہے time کی one by two کی رہی ہے acceleration کی time کی یہ length آ جائے گا یہ بھی length آ جائے گا یہ بھی length cancel نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے اس کی دیمینشن لینٹ والی ہے تو وی ٹی کی دیمینشن بھی لینٹ والی ہے اور ایٹی سپیر کی دیمینشن بھی یہ اس تمام کی سیم دیمینشن ہے یہ اگر آپ اسی کوئیون کو بہت اچھے سے جانتے ہیں جس کو 30 کوئیون کہتے ہو motion کی تو ایکسیشن کی کیا دیمینشن ہے length کی velocity کی سکوئر اوپر ہے دیکھو L سکوئر T مائنس 2 L سکوئر T مائنس 2 L سکوئر T مائنس سیم دیمینشن ہے کہ نہیں تینوں قوانٹس کی سیم اس طرح دنیا جان کی کوئی ایکویشن یا فرمولا اٹھا کے دے دیں تقریبا 99% ان کی دیمینشن سیم ہوتی ہیں 99% آپ نے اس ایکویشن کو پڑا ہوگا برنول ایکویشن برنول ایکویشن اب یہ کیا چیز ہے پریشر ہے پریشر کی دیمینشن کل میں نے نکالی تھی مجھے تو یاد ہے وان پائی ٹو کی نہیں ہوتی ڈیسٹی کی کیا دیمینشن مائنس پارجنیٹ والیوم ویلاؤسٹی کی ڈیمینشن کیا ہے سکویر ہے تو اب ان کو سال کرو کیا بن رہا ہے سیم دیمینشن آ رہی ہے کہ نہیں مینس 3 پلس 2 مینس 1 ہاں ادھا رو جی ایچ کو دیکھو رو ڈیسٹی مائنس پارجنیٹ والیوم ایکسیلیریشن ہائیٹ سال کرو ایم ایل سکویر مینس 3 کیا آ جاتا ہے سیم دیمینشن آ رہی ہے کہ نہیں اس کا مطلب ہے یہ پریشر ہے تو یہ بھی اور یہ بھی اور یہ کے بھی پریشر ہوگا کیونکہ ایکوال آ رہا ہے تو بس ایمپورٹنٹ ہے میں نے آپ کو ایکزمپل سے یہ بات بتا دیا ہے کہ ویلیو پلس سائن نیگیٹیف سائن اور ایکوال سائن بیٹوین کوانٹیز دوز مست ایم دیمینشن اب اس سے ریلیٹ ایم سی کیوز دیکھو آپ کو کہتا ہے ایکس ایک کوانٹی ہے جو برابر ہے وائی ٹی سپیئر کے وائی کی دیمینشن کیا ہوگی ایکس ڈسپلیسمنٹ ہے اور ٹی ٹائم ہے اس میں آپ کو بتا دے گا ایکس ڈسپلیسمنٹ ہے ٹی ٹائم ہے تو وائی کیا چیز ہے تو سیدھا سادہ دریقہ وائی کے لیے سیپریٹ کرنے ایکس اور ٹی کی فارمیشن پتا ہے ایکس ڈسپلیسمنٹ ہے اس کا مطلب ہے وائی ایکس سپیئر وائلہ کیس ہے ٹی سپیئر کے ساتھ کوئی چیز ملٹیپلائی ہو کر آپ کو جب لینڈھ دے رہی ہو تو چیز ایکس سپیئرے ہوتی ہے دوسرا انس کیوز دیکھیں آپ کو کہتا ہے کہ فورس بیٹا ٹی سپیئر تو ایلفا اور بیٹا کی دیمینشن بتاؤ فورس فورس ہے اور ٹی ٹائم ہے آپ کو پتا ہے جب یہ فورس ہے تو یہ ایلفا ٹی ملا کر کیا ہوگا اور بیٹا ٹی سپیئر بھی ملا کر کیا ہوگا جیاد رہی کہ درمیان میں ملٹیپلائی کا سائن ہو تو پھر دیمینشن سیم ہونا لازمی تو ان کی دیمینشن سیم نہیں ہے بی اور ٹی کی بھی سیم ملا کر یہ فورس ہے یعنی کہ ایلفا ٹی کیا چیز ہے فورس ہے نا اور بیٹا ٹی سپیئر بھی کیا چیز ہے ہمیں کس کی دیمینشن چاہیے کی فورس کی دیمینشن آپ کے بہن ہاتھ کا کام ہے ٹائم کی ٹی تو کیا ہو جائے گی ایلفا کی دیمینشن نکل آئی اس طرح بیٹا کی نکال ایف آور ٹی سکیئر ایم 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 یہ ایم 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 ای پلس ب پلس د پلس سی اے بی سی کی دیمینشن بتاؤ ٹی ٹائم ہے وی ویلاؤسٹی ہے ٹی ٹائم ہے اے بی سی کی دیمینشن بتاؤ فیصلہ ہو گیا اے کی کیا دیمینشن ہے ویلاؤسٹی والی ان دونوں میں کون سا سائن ہے پلس تو ٹی کا فیصلہ ہو گیا تو ٹائم ہے سی کا بھی فیصلہ ہو گیا اب بی کا مسئلہ ہے نا اب یہ ساری چیز کیا ہے شاب باج اب بی سی کی دیمینشن آپ کی بھائیات کا کام ہے بی کا پتہ نہیں ہے ٹی کا پتہ ہے سی کا بھی پتہ ہے ٹی ٹی پلس ٹو ٹی ہوتا ہے ٹو کی تو دیمینشن ہوتی نہیں ہے ٹو لکھنے کا کیا فیدہ ہے تو لٹی مائنس وان بی آور ٹو ٹی ٹو کو دفع کرو ٹی کو ادھر ملٹیپلائی کرو ٹی ملٹیپلائی ہو کرو کیا دے دے گا مینس وان پلس مائنس زیرو ٹی کی پاور زیرو وان تو اس کا مطلب ہے بی کا بھی فیصلہ ہوگی یا لیندھ ہے بھی تو اس طرح ایم سی کیوز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ہموجینیٹی پرسپل ویو پوائنٹ سے اور بھی کمپلیکس ایم سی کیوز بنائے جا سکتے ہیں کمیسٹری والی ونڈروال ایکویشن کسی کو آتی ہے یاد ہے کسی کو اس طرح نہیں تھی اور وی مائنس این بی اور این آر ٹی اس طرح ہے اب اگر آپ سے پوچھے اے اور بی کی ڈیوینشن بتاؤ اب آپ کو پتہ ہے درمیان میں پلس آگئے یہ پریشر ہے تو یہ ساری بلا کیا ہے تو پریشر کی ڈیمینشن این کی ڈیمینشن مول ہے اے کی ڈھونڈی ہے اور والیوم کی ایل کیوب ہے ایل کیوب کا سکیئر کتنا ہو جائے گا اس کو ادھر لے ہو پلٹیپلائی کرو تو پانچ نہیں ہو جائے گا مول پر مول آ جائے گا یہ دیکھو اے کی ڈیمینشن ڈھونڈی ہے شارٹلی بڑے تیزی سے کیا ہے اور یہ بلا شابہ یہ این بی بی والیوم ہے نا تو والیوم کی ڈیمینشن ایل کیوب ہے این کی مول ہے تو بی کی نکل نہیں آئی تو یہ بہت کمپلیکس ایسی کیوز بھی کروا دیا ہے سمپل بھی کروا دیا ہے کمپلیکس بھی کروا دیا ہے ان کو کرنے کی کوشش کریں تو یہ ڈیمینشن کا یہ مضلب ہے کہ ڈیمینشن کی مدد سے آپ چیزوں کی شناخت کرتے ہیں کسی فارمولے کی ایکویشن کی شناخت بھی کرتے ہیں اس کی کریکٹنس بھی چیک کرتے ہیں ڈیمینشن کی مدد سے کوئی فارمولا بھی پروف کر سکتے ہیں لیکن انٹی ٹیس میں فارمولے پروف کرنے کے ایم سی کیوز نہیں آتے ہیں اور فارمولا پروف کرنے والا میتھڈ اگر آپ کو یاد ہو فرسٹ ایر میں آپ کو پڑھایا گیا تھا پاور کے ذریعے کرتے ہیں اب اسے ایم سی کیوز کس طرح ریلیٹڈ آ سکتے ہیں ایک دفعہ ایٹا میں ایم سی کیوز آیا ہے کہ وی ویلاسٹی آف ساؤنڈ ہے اور وہ برابر ہے پی بائی رو کی پاور این کے این کیا چیز ہے این کی ویلیو بتاؤ آپ کو ویلاسٹی آف ساؤنڈ کا اصل فارمولا آتا ہے تو اصل فارمولا آتا ہے تو پی بائی رو تو اس کا مطلب ہے این کیا چیز ہے یہ ایٹی ٹیسٹ میں ایم سی کیوز آ چکا ہے اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ڈریک فورس کا یہ فارمولا ہے کانسٹینٹ ایٹا کی پاور اے ر کی پاور ب اور ویلاسٹی کی پاور سی اے بی سی کی ویلیو بتاؤ تو اے بی سی کی ویلیو بتاؤ تو آپ اصل فارمولا جب آتا ہے ایٹا آر بی ون ون ہے کہ نہیں تو اے ایکلو بی ایکلو سی ist leaves ایکلو ون اس طرح ایم سی کیوز آ سکتے ہیں اس کے لئے آپ سے تب ہی آسانی سے ہو جاتے ہیں جب آپ اصل فارمولا آتا ہو جب اصل فارمولا نہیں آتا پھر آپ کے لئے مسئلہ ہوگا پھر آپ کو ان کے لئے سیپریٹ کرنا ہوگا جو بہت مشکل کام ہے پھر پیپر میں ہونے والا آپ سے نہیں ہے تو آپ ظاہر ایف ایسی کرٹھ کے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو فرمولے تو یہ بیسک چیزوں کی تو آنے چاہیے نا ساکھ دور پر آپ کو کہتا ہے کہ اسکیپ ویلاسٹری کا یہ فرمولہ ہے جی کی پاور اے ایم کی پاور بی اور ریڈیس کی پاور سی اے بی سی کی ویلیو بتاؤ تو اسکیپ ویلاسٹری کا اصل فرمولہ کیا ہے 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 نا ٹو آتا ہے میں نے ٹو نہیں لکھا ٹو نمبر ہے یہ اب جی جی وان بائی ٹو ہے ایم بی وان بائی ٹو ہے اور منس وان بائی ٹو ہے نا تو اے بی سی کی ویلیو نکل آئی اے وان بائی ٹو بی وان بائی ٹو اور سی منس وان بائی ٹو اس طرح کے ایم سی اگلی بات ہو گئی ٹائم اتنے جلدی جاتا ہے سمجھ نہیں آتی یہ برکت نہیں ہے ٹائم میں اگلی بات جو تیسری امپورڈنٹ ہے یا دیمینشن ہے ان کی ایک خامی ہے کہ وہ پیور نمبر سائن کاز ٹینجنٹ لاغ ایکسپونینشل فنکشن کے مطالق انفرمیشن ان کی ڈیمینشن نہیں ہوتی مطلب یہ سائن ایکس کاز ایکس ٹینجنٹ ایکس لوگ ایکس ای کی پاور ایکس ان تمام کونٹیز میں موجود ایکس کی ڈیمینشن نہیں ہوگی ایکس بھی لالویز بھی ڈیمینشن لیس اگر اس طرح آپ کو دے اور کہے سائن ایکس کی ڈیمینشن کیا ہے تو آپ کو ہوگے کیوں اور اگر آپ کو جیسے آپ کو پتا ہے ڈسپلیسمنٹ کی ایکس 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 ناٹ کاز اومیگا ٹی اب اومیگا ٹی ملا کر ڈیمینشن لیس ہوں گے انڈویجوال اومیگا کی بھی ڈیمینشن ہے اور ٹائم کی بھی ڈیمینشن ٹائم کی ڈیمینشن کیا ہے ٹی تو اومیگا کی ٹی منس ون ہو کر ڈیمینشن لیس ہوں گے نا یعنی کہ ساتھ لفظوں میں اگر سائن کی اس طرح کی شکل دی ہوگی ہو سائن ایکس وائی اگر ایکس ٹائم ہے تو وائی پھر ون آور ٹائم ہوگا تاکہ ڈیمینشن لیس ہو جائے اور اگر ایکس آور وائی ایکس کی جو ڈیمینشن ہوگی پھر وائی کی بھی یعنی کہ اگر سائن کاز ٹینجن لاغ میں دو چیزیں ہوں اور پرادٹ میں ہوں تو ڈیمینشنیں ایک دوسرے کے ریسی پروک کل ہوں گی ایک لیند ہے تو دوسری ون آور لیند ایک ٹائم دوسری ون آور ٹائم اور اگر وہ ڈیویزن میں ہوں تو سیم ہوں گی سیم ہوں گی تو کٹیں گی نا جیسے آپ یہ بہت فیمس فارمولہ پڑھتے رہتے ہیں ڈیکے لا میں اب ٹی ٹائم ہے تو لیمڈا کی ڈیمینشن کیا ہوگی ڈیمینشن لیس ہونا چاہیے نا ٹائم کے ساتھ کیا ملٹیپلائی کروکہ ڈیمینشن ختم ہو جائے ون آور ٹائم فرکوینسی تو لیمڈا کی ڈیمینشن فرکوینسی والی ہے ڈیکے کانسٹن کی ڈیمینشن فرکوینسی والی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ڈیکے کانسٹن ہے سیمیلر ڈیمینشن ٹو دیٹ اپ فرکوینسی بات کی سمجھ آ رہی ہے یا جا رہی ہے اٹھا دو ایسی میں سی تو سٹار نہیں ہوتا ہاں یہ ڈیکے لہ کا فرمولہ ہے نا ن نمبر آف نکلی آئیڈ ہے اور ن ناٹ نیشن نکلی آئیڈ ہے تو لیمڈا ٹی ڈیمینشن لیس ہوں گے تو ٹی ٹائم ہے تو لیمڈا ون آور ٹائم ہوگا نا مطلب اگر کوئی آپ کو اس طرح کی کوانٹ ہی دیتا ہے پی ایس ایکوال ٹو پی ناٹ ا کی پاور ایکس اوور وائی ایکس کا کہتا ہے کہ یہ بھی لاسٹ ہی ہے تو پھر وائی بھی کیا ہوگی اور پی پریشر ہے تو پی ناٹ بھی کیونکہ ایکوال ہے تو ان کی ڈیمینشن یہ تو ڈیمینشن لیس چیز ہے نا جیسے یہ ڈسپلیسمنٹ ہے تو یہ بھی یہ ڈیمینشن لیس چیز ہے جیسے آپ بولٹیج میں لکھتے ہیں وی ایگل ڈو وی ناٹ سائن اومیگا ٹی یہ ڈیمینشن لیس چیز ہے یہ بولٹیج ہے تو یہ بھی اس طرح بھی ایم سیکیوز آ سکتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے جتنا ہو سکتے تھا ڈیمینشن کی جوزز اور ان کو ایم فی سائز کیا ہے کہ اس سے کس طرح کے ایم سیکیوز فردر آ سکتے ہیں ڈیمینشن کے فرمولوں کے علاوہ ریموو کر دوں کلیر ہوگی یہ بات ہے اب سپلیمنٹری یونٹس رہ گئی ہیں سپلیمنٹری یونٹس آپ کو بتا ہے کہ سپلیمنٹری یونٹس دو سپلیمنٹری کوانٹیز کی ہیں پہلی سپلیمنٹری کوانٹی کا کیا نام ہے پلین اینگل جو سرکل میں بنتا ہے اور ٹو ڈیمینشنل ہوتا ہے اور بناتی کوئی آرک ہے اور آرک کی لیند ایس ہے اور اس کا ریڈیس آر ہے اور ٹیٹا کا نام تو اس کا فرمولہ ہے کہ یہ ایس اور آرکی ریشو ہوتا ہے اینگلر ڈسپلیمنٹ ایس اور آرکی ریشو ہوتا ہے پلین اینگل تو اس لیے اس کی یونٹ بھی میٹر ہے اور اس کی بھی میٹر ہے تو میٹر سے میٹر کینسل ہو جاتا ہے تو ان ٹرم آف بیس یونٹ اس کو ایکسپریس اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر آرک کی لیند اتنی ہو جتنا سرکل کا ریڈیس ہے تو وہ آرک جو آرک جو آنگل بنائے گی وہ آنگل ون ریڈیان کہلائے گا یعنی کہ اگر ایک سرکل دس سینٹی میٹر کے ریڈیس کا بنایا ہے آپ لوگوں نے تو اس میں اگر آرک دس سینٹی میٹر والی سیلیٹ کرتے ہو تو دس سینٹی میٹر والی آرک دس سینٹی میٹر کے ریڈیس کے سرکل میں جو آنگل بنائے گی وہ ون ریڈیان ہوگا تو مطلب ہے وہ آرک جس کی لمبائی ریڈیس کے ایکول ہے تو وہ آرک جو آنگل بناتی ہے ہم اس کو ہمیشہ ون ریڈیان کہتے ہیں ریڈیان ایس آئی سسٹم کی یونٹ ہے پلین اینگل کی اب اگر میں یہ کہوں کہ ایس میرے پاس سرکمفیرنس ہے ایس سرکمفیرنس ہے تو یہ ایکولیزن میری کیا بن جائے گی سرکمفیرنس ٹو پائی آر آور آر ٹو پائی ریڈیان یا پائی کی ویلیو پوٹ کرو تو سکس پوائنٹ ٹو ایٹ ریڈیان اس کو ہم بولتے ہیں ون ریولوشن یعنی کہ ایک سرکل میں زیادہ سے زیادہ کتنے ریڈیان ہو سکتے ہیں چھ ایس آر یا دو آٹھ سکس پوائنٹ ٹو ایٹ ریڈیان زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں ریڈیان کی زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی ہے سکس پوائنٹ ٹو ایٹ یا ٹو پائی اور اگر میں یوں کر لوں سرکمفیرنس کو ڈیامیٹر پہ ڈیوائیڈ کر دوں ڈیامیٹر پہ تو سرکمفیرنس کتنا ہے بچو ٹو پائی اور ڈیامیٹر کتنا ہے تو یہ کتنا آجائے گا پائی ریڈیان پائی ریڈیان is half revolution ٹو پائی پورا اور پائی کتنا ہوتا ہے half revolution اور پائی بائی ٹو پھر کتنا ہو جائے گا پائی بائی ٹو ریڈیان one over fourth of revolution اور پائی بائی four پہنٹالیس کتنا ہو جائے گا ڈیگری میں جو پہنٹالیس کہتے ہو one over eight of revolution ٹو اینٹی ٹیس میں ایک دب ایمزی گیوز آ چکا ہے کہ angle made by whole circle at the center total circle جو center پہ angle بناتا ہے تو وہ کتنا ہوتا ہے ٹو پائی ریڈیان یا six پوائنٹ ٹو ایٹ ریڈیان یا 360 ڈیگری یا all بات کی سمجھ آ رہی ہے نا اب ڈیگری جو ہے ڈیگری ڈیگری ڈیسیمل سسٹم یونیٹ ہے اور وہ ایک revolution کا 360 پارٹ ہوتی ہے تو پھر ایک revolution کتنا ہوں گا 360 ڈیگری آدھا ریڈیوشن پھر اس کیس میں کتنا ہوں گا 180 ڈیگری 4th revolution کتنا ہوں گا 90 ڈیگری 8th part of revolution کتنا ہوں گا یہ پورا ریڈیوشن 360 ڈیگری آدھا ریڈیوشن یعنی کہ پائی بائی 2 اور 90 سیمیلر ہیں پائی بائی 4 45 سیمیلر ہیں پائی اور 180 سیمیلر ہیں دیکھیں نا آپ کو پتہ ہے کہ پائی ریڈیوشن اور 180 ڈیگری ایکولین ٹرمز ہیں تو پھر 1 ریڈیوشن کتنا ہو جائے گا بچو 180 ڈیگری پائی ہو جائے گا اور پائی کہ اگر آپ اپنی numerical ویلیو بڑھ کر دیں تو یہ 57.32 ڈیگری آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ریڈیوشن میں کتنے ڈیگری ہوتے ہیں 57 تو ریڈیوشن بڑی یونٹ ہے ڈیگری سے 57 32 ڈیگری مل کر ایک ریڈیوشن کا مقابلہ کرتے ہیں اگر اس کو سیپریٹ اُلٹ کر دو ڈیگری کے لیے سیپریٹ کر دو تو یہ پائی اوور 180 ریڈیوشن ہو جائے گا نا تو یہ ریڈیوشن ایمپورٹن ہیں ریڈیوشن 180 ڈیگری اوور پائی تاب 1 ڈیگری اوور 180 اور پائی کی ویلیو پوٹ کر دیں سال کر لیں اس کو تو 0.0175 ریڈیوشن آ جائے گا تو یہ ایمسی کیوز میں بھی آ سکتا ہے اس اس فرمولے کو ہمیشہ اگر ڈیٹا ڈیگری میں بھی دیا ہو تو آپ ریڈیوشن میں استعمال کریں گے یہ فرمولہ ہمیشہ ریڈیوشن میں استعمال کرو گے تو صحیح جواب آئے گا اگر ڈیگری میں استعمال کر دیا تو آنسر غلط آئے گا کہ کوئی ڈیگری ایسی سسٹم کی یونٹ نہیں ہے اگر اس طرح ایمسی کیوز آ چکا ہے ایک بچہ سیسا پر بیٹھا ہے سیسا نہیں ہوتا اور سیسا اتنا ہائٹ پر اوپر چلا گیا سیسا کی لمبائی دی ہو بھی تھی تو اس کی آدھ لمبائی ریڈیس ہوگی نا وہ کہتا اتنا اونچہ اوڑ گیا ہے ہائٹ تھیٹا پوچھ رہا تھا ہائٹ سے مراد ایس ہے نا ہائٹ جو دی تھی تو ایس ہے ٹوٹل لمبائی کا آدھ ریڈیس ہے اور تھیٹا پوچھ رہا تھا تو ایسی جی کو دوار تھیٹا سے کر سکتے ہو کے نہیں لہذا یہ فرمولا بھی بہت زیادہ ایمپورنٹ آگے آن لائن والے کہیں کہ آپ صرف آن لائن رہیں اس کو اپنے پاس رکھیں دستر کے در آشا اب اگلی چیز جو ہے وہ ہے صال ایگل آجا صال ایگل کو دیکھیں اگر ٹائم ہوا تو پھر ان کے question answer میں لیتا ہوں دیکھیں صال ایگل بنتا ہے سفیر میں سفیر ہوتا ہے 3D اور سفیر کے ٹکڑے کو کہتے ہیں سرفیس سرفیس کا ہوتا ہے ایریا یعنی کہ صال ایگل کسی ایریا کے بنایا جانے والا ایگل ہے لہذا وہ ایریا اور ریڈیو سکیر کی ریشو ہے صال ایگل جیسے پلین ایگل سرکل میں سرکل ٹو ڈیمینشن ہے وہ سرفیس کی ریشو ہے آپ جو ہے اگر سرفیس ایریا بھی اتنا ہو جتنا ریڈیو سکیر جو ہے تو ریڈیو سکیر مطلب آپ کے پاس سفیر ہے جس کا ریڈیو سینٹی میٹر سکیر کتنا ہوگا ہندیڈ سینٹی میٹر سکیر ہوگا کی نہیں یعنی کہ سینٹی میٹر سفیر والے ریڈیو سفیر میں ہندی سینٹی میٹر سکیر سرفیس جو اینگل بنائے گی وہ وان سٹی ریڈیو ہوگا یعنی کہ جو سفیر آپ کو اس کا ریڈیو معلوم ہے تو اس کا کیا لے لو تو ریڈیو سکیر لینے سے کوئی ایریا مل جائے گا کہ نہیں وہ سینٹی میٹر تو کتنی سرفیس چاہیے وان سٹی ریڈیو بنانے کے لیے چتی سینٹی میٹر سکیر بارہ ہے تو وان فورٹی فور سینٹی میٹر سکیر جو سفیر کا ریڈیو سکیر لو ٹوٹل سالی اینگل کیا ہوگا بچو ٹوٹل سالی اینگل ٹوٹل سالی چاہیے کی نہیں جیسے ٹوٹل پلین اینگل کے لیے ٹوٹل سرکل کی لیند چاہیے تو ٹوٹل سالی اینگل کے لیے ٹوٹل سرفیس ایریا چاہیے کی نہیں تو لہذا ٹوٹل سرفیس ایریا کتنا ہوتا ہے تو اسی گویجر میں جا کے پٹ کرو فور پائی آر سکیر آر تو فور پائی سٹی ریڈین یعنی کہ ایک سفیر میں کل کتنے سٹی ریڈین ہوتے ہیں فور پائی اور ایک سرکل میں کل کتنے ریڈین ہوتے ہیں ٹو پائی سٹی ریڈین قوانٹیٹیو بڑے ہیں ریڈین سے کتنی ہے اگر آپ کو کہ ٹوٹل پلین اور سوچیں گے نہیں جب تک مسئلے حال نہیں ہوں گے بہت زیادہ انفرمیشنز ہوتی ہیں بہت جتنے ہی ہو سکتا ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں بعض اگر ایک سفیر ہے یا سرکل ہے اس کیا سفری ہے سفری یہ کبھی ایکول یہ ڈیمنشلی ٹھیک لیکن نومیریکلی میں کہہ رہا ہوں مقدار میں مطلب ہے مقدار میں سرکل کی لمبائی بھی دس ہے اور اس کا سرفیس ایریا بھی مقدار میں تو کہہ سکتے ہیں مطلب ہے سرکل فیرنس کا کیا فرمول ہے ایریا سرکل کا کیا فرمول ہے کینسل تو ریڈیس کتنا ہو جائے گا اس سرکل کا ریڈیس ٹو یونٹ ہوگا تو اس کا لہٰذا اگر آپ اس کا ایریا یا سرکنفیرنس نکالیں تو وہ کتنا آئے گا بچوں فور پائی تو اس سرکل کا سرکنفیرنس فور پائی میٹر ہوگا اور ایریا فور پائی میٹر سکیر ہو سکتا ہے یا سینٹی میٹر یا سینٹی میٹر سکیر ہو سکتا ہے کتنی دلچسپ بات ہے اور اگر آپ کو کہیں کہ سفیر کے لیے کہ سفیر کا ایریا اور والیوم ایکوالو یہ سرکل کے لیے تھا یہ سفیر کے لیے ہے سفیر کا سرفیس ایریا اور والیوم ایکوالو ہو سکتا ہے نمیریکلی دیکھ سفیر کا ایریا بھی اتنی مقدار گئے جتنا اس کا کل حجم ہے والیوم میں تو ایریا کا فرمولہ کیا ہے اور والیوم کا کینسل 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 تو اس کا ریڈیس کتنے یونٹ ہوگا اور اس کا والیوم ہوگا کتنا ایریا اس کا ہوگا کتنا یہ ایک چیز ہے دیکھو ایک چیز ہے چھتیس نہیں آتا تو ایسے سفیر یا سرکل کا والیوم چھتیس پائی ہوگا نمیریکلی اور ایریا بھی نمیریکلی چھتیس پائی ہوگا اگر آپ کو اس طرح کوئی کہتا ہے کہ یہ کیوب ہے جیسے یہ کمرہ کہ اس کیوب کا سرفیس ایریا اور اس کا والیوم نمیریکلی ایکوال ہے تو ہر سائیڈ کی لبائی کتنی ہوگی یا کل والیوم یا ایریا ہوگا کتنا جب ایکوال ہے تو وہ جتنا ہوگا وہ بھی اتنا ہوگا کیا کہا میں نے کیوب کے لیے والیوم اور والیوم کا کیا فرمول ہے ایریا کتنا ہوتا ہے ایک کیوب کا ایک کیوب کا کل ایریا چھے فیسز ہے نا ل2 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 6 ل2 ہوگا کٹا L is equal to تو اس کیوب کا ویوم کتنا ہوگا کتنا آتا ہے اور ایریا بھی یہی آئے گا یہ کسی نے کچھ قیسٹن پوچھیں ان کو جلدے دکھائیں ہم آئین والے کہیں گے ہمیں لیکن کرواتے ہیں حالانکہ قیسٹن تو آپ لوگ بھی نہیں پوچھتے P is equal to A minus B D square اور Bx یہ تو ایک قیسٹن بھی غلط پوچھا ہے B کے نیچے B کیسے آگیا ہے تو Bt square اور Bx کیسے آگیا ہے یہ تو B سے B cancel ہو رہا ہے اور P کے متعلق information نہیں دیئے ظہر ہے اس میں A اور B کی dimension پوچھ رہا ہوگا تو P کے متعلق information ہونی چاہیے پھر جا کے اس کو question پورا نہیں آیا P is equal to A minus B P square Bt کا پھر whole square ہو شاید ان کو کہیں کہ quantity کو specify کر کے MCQs بھیجیں پھر ہم بتا سکیں ہمیں بتایا نا کہ P pressure ہے T time ہے یا یہ کیا چیزیں تو بارل اگر P جیسے اس نے جیسے اس نے بتایا ہے کہ یہ P pressure ہے تو فیصلہ ہو گیا یہ تو pressure ہے یہ تو pressure ہے اور ایک B سے B cancel تو نیچے T ہے اپنا X ہے X تو یہ X آ جائے گا نا B سے B cancel تو نیچے X بچ جائے گا تو یہ ساری چیز پر pressure ہے نا یہ بھی X displacement اور T time اور dimension نکل آئی ہے یہ pressure B کی پتہ نہیں ہے T کی اور X یوں نکل آئی ہے کوئی طریقہ ہے جو میں نے ابھی سمجھایا ہے تو جس student نے online پوچھا ہے ذرا اس pussy measure کو follow کریں اگرہ question ہے پائی semi circle کے لیے ہے جی ہاں پائی semi circle کی پائی ریڈین سیمی circle ہے unit of the semi circle کیا ہے semi circle کی unit پائی ریڈین ہے یا 180 degree ہے half circle آج مطلب ہے ہم جا کر dimension اور unit سے نکل گئے اور ہم لوگوں نے اب ہم نے discuss کرنا آگلا topic واLucles ہیں design ٹی ٹھ Twenty ڈی 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 ڈے ڈité ڈی